یہ بات ہے سال دوزاد دو کی جب اسپیس ایکس کی استعابنہ نئی نہیں کی گئی اس وقت ساید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ ایک پرائیویٹ اسپیس ایجنسی اتنا سب کچھ حاصل کر لے گی جو ساید ایک سرکاری اسپیس ایجنسی بھی نہیں کر سکتا اس وقت اسپیس ایکس ایون مست ایک نیا نیا نام تھا اور اسپیس ایکس ایون مست کے بارے میں کوئی زیادہ زانتا بھی نہیں تھا اسپیس ایکس تب ایک نیا نیا سٹارٹ اپ تھا جسے لگاتار کام کرنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تھی لیکن اس طرح کا عجیب سا سٹارٹ اپ ساید سب کے لیے نیا تھا اور کوئی بھی انویسٹر اپنے پیسے اسپیس ایکس پہ لگانے کو تیار نہیں تھا تب گوگل انجل انویسٹر بن کر کروڑو روپے اسپیس ایکس پر لگاتا ہے اور آج کالیفورنیا بیس ڈے ایک سٹارٹ اپ لوگوں کو مارس پر لے جانے کو تیار ہے آج اسپیس ایکس ایسٹرونوٹ کو انٹرنیسنل سپیس اسٹیشن تک لے کر زاتے ہیں ریوزیبل روکٹس کا استعمال کرتے ہیں انٹرنیسنل سپیس اسٹیشن کے لیے لگاتار کارگو میسنز کرتے ہیں اور دنیا کو بدلنے کے لیے اسٹارلنگ جیسے کئی سارے انوکھے پروجیکٹس کر رہی ہیں حالی میں اسپیس ایکس نے دنیا کے سامنے فالکن ہیوی روکٹ کو پیس کیا جو ہمائے دیس میں موجود کسی بھی روکٹ سے بہت زیادہ بڑھا ہے اس کے علاوہ اسپیس ایکس اسٹارٹ سپ پر بھی کام کر رہی ہے جس کے مدد سے ہم انسان کل کو مارس تک جا سکتے ہیں آج بات کریں گے دنیا کو بدل دینے والی اسپیس ایکس کے بارے میں اس کے اتحاس کے بارے میں اور اس کے فیوچر پلانس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپیس ایکس کے پہلے روکٹ کے بارے میں فالکن ون جسے اسپیس ایکس نے سال دوزار چھے سے لے کر سال دوزار نو تک استعمال کیا تھا اور یہ روکٹ ایک بار میں سکس سنڈرڈ سیونٹی کلو گرام تک کا وزن لو ارث اوربٹ تک لے کر جا سکتا تھا لیکن یہ روکٹ سایت اسپیس ایکس کے اتحاس میں سب سے انسکسسفل روکٹ میں سے ایک رہا ہوگا در اثر اسپیس ایکس جب فالکن ون کو لانچ کرتی تو لگا تا تین بار روکٹ ہوا میں بلاش ہو جاتا ہے اور پہلے تین فلائٹ بہت زیادہ انسکسسفل رہتے ہیں اسپیس ایکس فالکن ون کو کیول پانچ ہی بار استعمال کر دیا اور پانچ بار میں سے تین بار روکٹ سکسسفل لانچ نہیں ہو پاتا ہے اور چوتھی ٹیسٹ فلائٹ میں فائنلی روکٹ ایک ڈمی پیلوڈ کو لو ارث اوربٹ تک پہنچا پاتا ہے فائنلی جولائی 14 2009 کو ملیشیا کی ارث ابزرویشن سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے بعد اسپیس ایکس کے فالکن ون کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے اس فوٹو میں فالکن ون کو دیکھا جا سکتا ہے زوکی ملیشیا کی سیٹلائٹ کو لانچ کر رہا ہے 68 فیٹ لمبے اس روکٹ کو پیسفی کوشن کے اوم لیک آئیلینڈ سے لانچ کیا جاتا ہے فالکن ون ایک سنگل اسٹیز روکٹ تھا یعنی کاران کے نام کے آگے ون کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یعن مسک کو فالکن نام کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا تو یعن مسک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب وہ سٹار وارس مووی دیکھ رہا تھے تب انہیں تب انہیں ملینیم فالکن سے بہت زیادہ اچھی لگی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے روکٹ کا نام فالکن رکھ دیا تھا ملیشیا کی سیٹلائٹ کو اوربٹ میں سکسیس فولی لانچ کرنے کے بعد اسپیس ایکس اب سرکیوں میں آ چکی تھی اور اب کئی ساری پرائیویٹ کمپنی بھی اپنی سیٹلائٹ کو سپیس ایکس کے جریعے لانچ کروانا چاہتی تھی اسی لئے سپیس ایکس کو ایک ایسے روکٹ کی ضرورت تھی جو ایک بار میں زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹ کو سپیس میں لانچ کر سکے اس لئے اب کمپنی فالکن نائن روکٹ پر کام کرتی ہے دراصل پہلے اس روکٹ کا نام فالکن جو کی بعد میں بدرکل فالکن نائن رکھ دیا گیا کیونکہ اس میں پہلے اسٹیز پر نائن انجنس لگے ہوئے تھے اس لئے اس روکٹ کا نام فالکن نائن رکھا گیا یہ روکٹ ایک بار میں تھارٹین ٹھاؤزن وائن ہنہرڈ ففٹی کلو گرام تک کا وزن لو ارت آر بیٹ تک لے کر جا سکتا تھا یہ ایک ٹو اسٹیز روکٹ تھا مطلب لانچ ہونے کے بعد یہ دو حصوں میں بڑھ جاتا تھا سیونٹی میٹر لمبا اور بارہ فیٹ چوڑا یہ روکٹ زلد ہی دنیا کا ریوزیبل روکٹ بننے والا تھا اسپیس ایکس فالکن نائن کے بارے میں دو ہزار پانس سے ہی سوچ رہی تھی دو ہزار دس میں فائنلی اسپیس ایکس فالکن نائن کو فلوریڈا کی ائر فورس اسٹیشن سے لانچ کرتی ہے اور سب کچھ بلکل پلان کے مطابق ہوتا ہے اور فالکن نائن کو سکسیسفل مان لیا جاتا ہے اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فالکن نائن ایک ٹو اسٹیشن روکٹ تھا اس میں پہلے اسٹیشن میں انزنس لگے ہوئے تھے جو کہ ایک بار روکٹ کو لانچ کرنے کے بعد پوری طرح سے بیکار ہو جاتے تھے اب اسپیس ایکس چاہتی تھی کہ ان انزنس کا دوبارہ استعمال کیا جا سکے تاکہ روکٹ کو لانچ کرنے کے خرچے کو اور کم کیا جا سکے اس کے لئے ضروری یہ تھا کہ جب ہوا میں بوشٹر روکٹ سے الگ ہو تب وہ واپس صحیح زگے پر آ کر لینڈ کر سکیں اور اس لئے بوشٹر کی لینڈنگ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا فالکن نائن کے سیکنڈ سکس اور ایرتھ لانچ پر کمپنی روکٹ کی لینڈنگ کو کنٹرول کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح سے لینڈنگ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور فالکن نائن واپس سمدر میں آ کر دوب زاتا ہے فالکن نائن کے نائن تھ لانچ پر کمپنی فالکن نائن کے بوشٹر کو سکسسفلی لینڈ کروا پاتی ہے اس کے بعد اسپیس ایکس دنیا کی پہلی کمپنی بنزاتی جو ریوزیبل روکٹ پر کسی سیٹلائٹ کو لانچ کرتی ہے یہ تو ہو گئی اسپیس ایکس کے روکٹ کے بارے میں بات لیکن اسپیس ایکس نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں اسپیس ایکس کی ڈرائگن کیپسول گراس آپر ڈرون سپ لینڈنگ فالکن ہیوی روکٹ اسٹار سپ جیسے کئی سارے سکسسفل میسن سکیم اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جوڑ رہی ہمارے ساتھ سبسکرائب کر رہے ہمارے چینل کو اور پریش دا لائک بٹن